بڑے تواتر و تصدر کے ساتھ ہم دو ناچ رقم کی ہیں اور بہت ساری کتابیں صدحہ کتاب ہیں صدحہ سے مراد سمجھتے ہیں کئی سو کتابیں شاپ چکے ہیں اب تک تو بڑی بڑی زخیم کتابیں ان میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ حالانکہ اس وقت کتاب پر جو ہے بہت برا وقت آیا ہوا ہے پاکستان میں خاص طور پر حالانکہ جہاں سے ترقی کے تمام ہوایں چلتی ہیں وہاں پر کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں ابھی ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہے لیکن ہمارے ہاں جیسے کہتو رجال کا معاملہ ہے ایسا ہی کہتو کتاب کا معاملہ بھی ہے کتاب پر کوئی جنابے والا توجہ ہماری نہیں ہے یہ سسکیاں لے رہی ہیں دم توڑ کیوں سسکیاں ہیں اس کی ازراح کرم کتابیات پر توجہ دیں متعلیات پر توجہ دیں تاکہ آپ کی زندگی میں قرینہ آئے سلیقہ آئے لیکن کتاب سے بوری جو ہے وہ موت ہے اور کتاب سے نزدین کی جو ہے وہ حیات ہے تو الحمدللہ انہوں نے اس دم توڑ دی اور سسکتی ہوئے ربایات یعنی اس فضا میں بھی اس ربایت کو قائم رکھا ہوا ہے اور آج بھی پامردی کے ساتھ کتابیں شائع کر رہے ہیں میں بس اور مزید کیا کہوں بشیر بھائی نہیں بشیر بھائی کہہ رہا ہے کہ میں ان کی پذیرائی کچھ خود پڑھ کے کروں گا ترنوں سے آپ کے لئے یہ کسی بھی سے زیادہ زیادہ جو پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ خاص انداز ہے بشیر بھائی کا تو میں گزانش کروں گا بشیر بھائی سے کہ اپنے اس پیار کا اظہار فرمائے تائر بھائی سے یہ ہمارے سائر صاحب برسوں ان کو سنا ہے اسی مسجد میں اب آپ تو کوئی جانتے نہیں اس وقت آپ کوئی تھی نہیں میں رکھا رہے ہیں ایک بھی آدمی پرانا موجود نہیں ہے سب کچھ سکھا ہے جو کچھ یہ سب ان کو دیکھ کے سکھا ہے بھائی ہمارا کیا بات کرو جس آدمی کو آتا نہیں وہ نات کیا پڑے گا جس آدمی کو بات کرنا نہیں آتا وہ نات کیسے پڑے گا مقال الحمدل اللہ درود پاک پڑھ لیجئے درود پاک پڑھ لیجئے اب میں ایک اثار کا کیسے اجازت لے لی ان کے سامنے پڑھنے سے کہ میری جو کھامیاں ہیں وہ ریپیر کرنی ہے مجھے جو جو نقص ہے اس کو سیدھا کرنا ہے ریپیرنگ کرنی ہے تو یہ لازمی بتانا جروری ہے کہ ہمارے میں کیا ہے کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے درود پاک پڑھ لیجئے کل بے کائنات میں ان کی بات اتر گئی کل بے کائنات میں ان کی بات اتر گئی کل بے کائنات میں ان کی بات اتر گئی کل بے کائنات میں ان کی بات اتر گئی کل بے کائنات میں ان کی بات اتر گئی مستفا جی در گئی کائنات در گئی مستفا جی در گئی کائنات در گئی آمد نبی کا یہ موز جاتو دے کیے 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 دیر کی سمٹ گئی راسنی بے کھر گئی دیر کی سمٹ گئی قلبِ کائنات میں ان کی بات کر گئی اب ہمارے بیمان سناغاں سے سنتے ہیں آجائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یامین بھائی بہت شکریہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو بس داخل ہوتے ایک امر انجم صاحب کی اچھ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے اور پرانے لوگ اور بشیر بھائی اور پھر یہ کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو بشیر بھائی کے اس سے میں آئی ہے یہ کہ پاکستانی بین اللہ خوامی ہے محفل آرام باق کی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے اس کے چرچے دنیا کے ہر ملک میں اس محفل کے چرچے ہیں تو اس یادگار محفل کو جاری و آج ساری رکھنا اور اسے اتنے خوشو خوضو کے ساتھ اور اتنے انہماک سے اتنے زوق شوق سے بشیر بھائی جو ہیں اس پروام کو لے کے چل رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور پاک پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے تو یہ دین کی خدمت کرتے رہے ہیں اور یہ پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں خاص صورت مجھے ان کا انترہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے ناتخہ اس طرح کا انترہ نہیں ان کا ہوتا ہے اس طرح نہیں اٹھا سکتے یہ ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا خاص کرم ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ خاص طور پر انہی کے لیے پڑھتے ہیں اب ہم لوگ تو بعض دفعہ کچھ ریاکاری بھی آجاتی ہے تو جب صدق دن سے اللہ اللہ کے رسول کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہاں سے مدد بھی آجاتی ہے تو یہ آپ لوگ کو بڑے خوش قسمت ہیں میں کسی یادگار محفل میں جمعے میں شریف ہوتے ہیں میں نے یامین بھائی کو بتایا بھی تھا بشیر بھائی ہمارا مدرسہ ہے عدرت علی تو اس میں جمعے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد کچھ 30-35 بچے آجاتے ہیں تو وہاں تھوڑی بہت ان کی نماز کی تربیت بزو کی تربیت کچھ نات کی تو وہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے الحمدللہ ورنہ تو میں یہ جو ہے میری یادگار میں تو اسے اب میں نے اس کو نات یونیورسٹی قرار دیا تھا نات کی یونیورسٹی ہے یہ یہاں سے بہت لوگ سیکھ کر لکھنے ہیں بڑا نام کم آیا ہے الحمدللہ تو یہاں تو حاضری بہت بڑی سعادت ہے تو آپ حضرات بھی مبارک بارک کے مستائق ہیں میں چند اشار پر پیش کر رہا ہوں ایک جو میں افتدہ میں اکثر محفل میں پڑھتا ہوں نات عشقوں سے لکھوں اور سہر ہو جائے نات عشقوں سے لکھوں اور سہر ہو جائے زندگی علکی سنا میں ہی بسر ہو جائے زندگی علکی سنا میں ہی بسر ہو جائے ایک تڑپ ایک تڑپ دل میں اٹھی یاد مدینہ آیا مدینہ آیا اب مدینہ کا مجھے ازن سفر ہو جائے یا رسول اللہ اب مدینہ کا ہمیں ازن سفر ہو جائے کام بگڑے ہوئے بن جائیں گے اس کے تاہے کام بگڑے ہوئے بن جائیں گے اس کے تاہے جس کی جانب میرے آقا کی نظر ہو جائے جس کی جانب میرے آقا کی نظر ہو جائے حضرت عزیب رائی پوری رحمت اللہ علیہ نات کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جس طرح علاج قمر انجم رحمت اللہ علیہ تے اسی طرح اللہ مارے عزیم سوار وردہ جائے خالد محمود یہ چار پانچ یہاں کے ستون تھے کراچی کے جنہوں نے نہ صرف نات لکھی نات ایک والہ لہنہ انداز میں پڑھی پھر نات کے فروغ میں ان کا بہت بڑا کردار تو میں نے حضرت عزیب رائی پوری کی زمین میں چند اشاعر کہیں اگر اجازت تو بشیر بھائی پیش کریں بڑی مشہور ان کی نات ہے لیکن میرے نے اس میں عدیف خافی یہ چینج کیے لیکن چونکہ یہ اس کے متعارک وہ ہی ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر کو موتر و منور فرمائے لکاہ نامے محمد کو روشنی میں نے لکھا ہے نامے محمد کو روشنی میں نے لکھا ہے ان کی غلامی کو زندگی میں نے لکھا ہے ان کی غلامی کو زندگی میں نے خدا کی بندگی سکھی رسول اکرم سے لکھا ہے ان کی اطاعت کو بندگی میں نے نبی کا حسن عمل زندگی کا مہبر ہے نبی کا حسین عمل زندگی کا مہبر ہے لکھا ہے ان کی سیرت کو سادگی میں نے شیر دیکھئے لکھا ہے آپ کی عظمت کو سرور میں نے حضور عظمت کی نسبت نشان منزل ہے حضور عظمت کی نسبت نشان منزل ہے لکھا ہے لکھا ہے آپ کی نسبت کو رہبر میں نے حضور حضور یہ شیر کے بعد میں مقتب پیش کر رہا ہوں اس میں حضور غوث پاک کی اولاد کا ذکر ہے تو توجہ چاہوں گا اور یہ اللہ نے بڑا ایک شیر کرا دیا ہمارے منظور قادری صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی بڑے سینئر شاعر ہیں ماشاءاللہ حضور آپ کی اولاد کا میں خادم ہوں حضور آپ کی اولاد کا میں خادم ہوں لکھا ہے دل کے نگینے پہ قادری میں نے لکھا دل کے نگینے پہ قادری میں مقتب پیش کر رہا ہوں مقتب میں بھی ایک حدیث کا مقوم ہے توجہ چاہوں گا تکبرات علامات علامات جہل ہیں تاہِ تاہِ تکبرات تاہِ 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 ہی میں نے لکھا اہِ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاہِ 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 تاہِ